کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی جو کہ قدم قدم پر بکھرا ہوا تو ہے لیکن قدردان کم اور مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے ایک نوجوان نے پاکستان میں پہلی بار ہائیبرڈ جیپ تیار کی ہے پشاور انجینئرنگ انورسٹی کے ہنہار طالب علم قائم حسن کی اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی گئی اس جیپ کو بجلی اور پیٹرول دونوں پر چلایا جا سکتا ہے کیا بات ناظرین بہترین فارمولا تیار ہو چکا ہے اور اب مارکٹ میں آنے کی دیر ہے جان لیتے ہیں اسی گاڑی کے انجینئر قائم حسن صاحب سے کہ یہ آخر ان کے ذہن میں کیا آیا اور کیا سوچ کے انہوں نے بنایا ہے قائم حسن صاحب ویلکم ٹو دے شو اسلام علیکم موالیکم اسلام قائم صاحب سب سے پہلا تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے انسپریشن لی ہے جو اب آپ پشاور یونیورسٹی کے جو ہیں فنسک وانگلو بن چکے ہیں تری ایڈیٹ کے اندر جو عامر خان نے کردار نبھایا تھا تو یہ آپ کی انسپریشن کہاں سے آئی ہے مطلب کہ یار مجھے یہ تینوں چیزیں ایک ہی گاڑی کے اندر چاہیے ہیں انسپریشن تو کئی سی نہیں مجھے خود شوق تھا آٹوموبیلز کا شروع سے تو ایسا تھا کہ جب گاڑی پرچیز کرنے لگا تو کچھ ٹائم پہلے تو گاڑی بہت مہنگی تھی مارکٹ میں اور ہائیبیٹ تو کوئی مل نہیں نہیں تو میں خود بھی انجینئر پر اینجینئر کا ماند رکھتے ہوئے ایک ایسی گاڑی بنانے کا سوچا جس کا ریٹ کم ہو اور اس میں سارے فیچرز آئلے بنو جو مارکٹ میں گاڑی جزھہ دی جو مارکٹ میں صرف ہائیبیٹ آئی ہے تو مارکٹ میں صرف ہائیبیٹ آئی ہائیبیٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس ٹائم بھی وہ بہت ریئر ہے جو وہ سولر پلگ ان معرور فیئیٹ آئی آئی ہیںz تو میں نے خود تھوڑی ریسرچ کی گاڑی شکلیشن کی اس گاڑی کو بنانا ہے میرے ساڑھے سولہ لاکھ روپے لگے ہیں اوہ ساڑھے سولہ لاکھ روپے اچھا مجھے بتائیے ذرا کہ اب اس کی مائلیج پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ ای وی موڈ کے اوپر کتنا چلتی ہے چارج ہونے کے بعد اگر یہ فل چارج ہونے میں ٹائم کتنا لگاتی ہے یہ سولر سے اور ساتھ ساتھ ہائیبریڈ موڈل کے اوپر اس کی کیا آئیبری جاتی ہے صرف ایلیکٹرک موڈ پہ 60 کلومیٹر کی رینج دے گی یہ بھی بیس والی ہے مطلب نارمل بیٹری لگائی ہے اس میں سب سے بیس والا پر جانا ہے جس کی اسے 60 کلومیٹر دے گی اگر اس کو امپروف کریں تو یہ 120 کلومیٹر تک امپروف ہوگا جا سکتی ہے جب انجن سٹارٹ ہوگا انجن اس میں 200 سی سی کا آئیس انجن لگا ہے وہ آپ کو 1 لیٹر پہ 35 to 40 کلومیٹر کی رینج دے گا مطلب ایک چارٹ اور ایک لیٹر پہ آپ 100 کلومیٹر اچھیف کر سکتے ہیں اور یہ 2000 سی سی کے انجن کی آپ بات کریں بڑا ہیوی انجن ہوتا ہے ہائیبریڈ میں اتنا ہیوی انجن ہوتا نہیں کیا یوجولی یہ 2000 نہیں 200 سی سی ہے اچھے یہ 200 سی سی ہے ساری میں نے غلط پڑھا تھا یہ 200 سی سی کے اوپر تو پہر اچھا چل جائے گا جب سولر لگا ہے جب آپ 20-30 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جا رہے ہیں تو سولر پہ ہی چل رہا ہوتا اس ٹائم پہ اور اگر آپ گاڑی کھڑی کر دے سٹل تو سٹل کھڑی کرنے سے 3 گھنٹے اس کو لگتے ہیں سولر سے پل چارج ہونے وہ گھر میں بھی اس سیم ٹائم ہے گھر کے اگر آپ چارجنگ میں چارجر بگر چارج کرنے جائے تو اچھے کائم نے بتائیے گا کہ آپ نے یہ گاڑی بنائی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آپ نے کسی کمپنی سے اس کانسپٹ کے بارے میں بات کیا مارکٹ میں لے کے گئے ویلیویشن کروائیے آپ نے اس پروڈک کی یہ پروجیکٹ ابھی تقریباً تین ہفتے پہلے ہی کمپلیٹ ہوا ہے اس پہ میرا چھے مینے کا ٹائم پریڈ لگا ٹوٹل اس کو فیبریکیٹ کرنے میں کیونکہ میری ساتھ ساتھ کلاسیز بھی تھی یونسٹی بھی جا رہا تھا میں ساتھ ساتھ گاڑی کو بھی فیبریکیٹ کرنا تھا یہ میرے لئے بہت مشکل ٹاسک تھا کیلے کام کرنا تھا بہت 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 بڑے پروجیکٹ پر سارا پرپر کلکولیشن کی اوپر فرس ٹائم سے بہت 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 بڑا زیادہ پروجیکٹ کیا جب اینی زبردست آپ نے تو بلکل بروس وین والا کام کر لیا اور بہترین گاڑی جو ہے وہ آپ تیار کر کے لیا آ چکے ہیں اب میرے خیال میں آپ ویلیوشن کے لیے جا رہے ہوں گے مارکٹ میں اس کانسپٹ کو لے کر کچھ پلان ہے اس کا کچھ کمپنی سے بات کی ہے کچھ ذہن میں ہے تو ذرا بتائیے پلان ہے میرا میرا آگے ریدہ ہے فیچر مگر کسی پرائیوٹ سیکٹر ایک گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کلیبریٹ کر کے اس کو مارکٹ میں لاؤں گا اس موڈل کو اپنے اور انشاءاللہ بھی یہ چیسز جو فرس ٹائم ڈیزائن ہوئے پاکستان میں اسی چیسز بیٹ کے اوپر میں شٹل لوڈ ارش کا کچھ بھی جو ریکوائیویمنٹ ہو مارکٹ کیا ہم اس کے ساتھ سے ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں زبرزہ چاہے کس کو کیسے کٹ کریں گے کیونکہ جب آپ ماس پروڈکشن پہ جائیں گے اور آگے کا آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر سے کلیبر کرنے والے تو کسٹ کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس کے لئے میں نے سارا آپشنز نکالے میں اس کا بلک پروڈکشن میں جائے گی تو آٹومیٹکلی جب پاس ہم بلک میں لیں گے تو پرائیس تو ایسی ریڈیوز ہو جائے گی باقی اس میں چیسز میں جو ہم نے ایمینڈمنٹس کرنے گے اور مٹیئل چینج کرنے گے تو آٹومیٹکلی اس سے بھی کسٹ کم ہوگی ابھی جو سب سے ٹاپ آف دلائن ویڈن ٹاگ میرے مطلب پروجیک کا یہ جی پڑا جو شٹل اور جو رشکہ ٹائپ موڈل نکالیں گے وہ سستہ ہوگا پھر وہ ہاپ آن آف کی پرائیس میں تفرگ ہوگا زبردست یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں یعنی یہ تو کرائیوں میں بھی جو ہے وہ افشین کافی کمی آ جائے گی اگر پبلک ٹرانسپورٹ ای وی موڈل کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ای وی موڈل بہت ہی ایکسپینسیو ہیں الیکٹرک جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی مہنگی آ رہی ہیں اور یہ تو محض انہوں نے سولہ سترہ لاکھ روپے کے اندر یہ پروڈیکٹ بنا لیا ہے لیکن اگر آپ الیکٹرک گاڑی کوئی سستی سے سستی بھی پاکستان میں لینے کے لیے جائیں تو وہ ایک کروڑ سے اوپر کی مالیت میں آپ کو ملتی ہے بہت مہنگی ملتی ہے یہ اچھی اور بہترین ایک آپ کے پاس گاڑی آ سکتی ہے کم قیمت کے اندر اب مجھے بتائیے کہ قائم کہ آپ یہ آپ نے بتایا کہ جی آپ نے خودی سوچی خودی مارکٹ میں گئے آپ کو سامنا کرنا پڑا تو کیا دشواریاں مارکٹ میں آپ کو آئیں جو آپ گاڑی خریدنی کی بجائے گاڑی بنانے پہ آ گئے کہ آپ نے کہا نیر بنانا زیادہ آسان ہے میں بنا لوں گا کیا ایسے ہرڈلز تھے جو کہ ہماری آٹوموبیل انڈسٹری کو اس وقت فیس کرنے پڑھ رہے ہیں ایسا کنزیومر آپ مجھے بتائیے ہرڈلز یہ تھے کہ پرانی پرانی گاڑی ہیں چار چار پانچ پانچ سال پرانی گاڑی یہ تھے اور واپس پر Model سے زیادہ ہو چکی ہے ہم دل نہیں مانڈا تھا کہ پرانی گاڑی کے پانچ پرانی گاڑی کیوں آپ پانچ سال سے زیادہ دہوں تو میں نے کہا کیوں بھی پڑھا وقت مجھے کچھ کیسے jako morganیں کرانیہ jako� کرناتا ہے اlloche سب سے زیادہ ہرڈلز بھی ہ veio اس gesANT منگانے میں پاکستان سے اس کا سامان مانگایا میں نے اور جو موٹر اور کنٹرولر تھا وہ چینہ سے امبورد کرنا ہے یہ ایک دفیقل تاس تھا میں سب کچھ عرنج کرنا اور کم ٹائم پیرٹ میں عرنج بھی کرنا اور ساتھ بھی فرگیڈ بھی کرنا سب سے انٹریسٹنگ بات تو یہ لگی کہ یہ گاڑی دھوپ میں کھڑے کھڑے چارج بھی ہو جائے گی تو یہ تو آپ نے فری سواری بنا دیا لوگوں کے لیے بلکل انشاءاللہ اس کا نیکس موڈل جا ہو گا وہ فلی الیکٹرک ہو گا اور سولر سے پلگن ایرکٹرک ہو گا جسے آپ مزید بھی اس طرح کی گارڈیاں کرنے کے خواہ ہیں جے انشاءاللہ، فیوچر میں جو نیکس موڈل جا اس کے اندر پیرول کا انجینری ہو گا اس کی میرے ایرکٹی بھی بھی کرنا ہے اس کی جاناتی بھی کرنا ہے اس کی حکومت سے کوئی تاہون کی ریکویس کرنی ہے یا پھر آپ کو حکومت سے کوئی ہمارے پیغام دینا ہے ہمارے تباسل سے گورنمنٹ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے میرے جیسے اور بھی بہت لوگ ہیں جنگرہ سے پروجیسٹ بنائے پر کوئی پوچھتے والا ان کا نہیں ہے گورنمنٹ ہمارے ساتھ دی کہ ہمارے لئے کچھ ایسی ایونٹس وغیرہ ارگنائز کرائیں کہ لوگ اس پر اپنے ٹیلینٹ لے کے آئے ہیڈن ٹیلینٹ آگے لے کے آئے تو کیا بات ہو جی پاکستان کے ٹیلینٹ آب ورلڈ وائٹ پھیلا سکنے گی نبیلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے کہ پاکستان سے ایف ون کے جو موڈلز ہیں وہ کافی زیادہ بن کے جاتے ہیں کونسپٹ کارز جو ہیں وہ بنتی ہیں یونیورسٹی کے سٹوئنٹس ہی جو ہیں جو بناتے ہیں اور انٹرنیشنل لیبل کے اوپر جو ہے وہ کمپیٹ بھی کرتے ہیں جیتتے بھی ہیں آپ کا بھی جو ہے وہ موڈل جس طریقے کا آپ نے بنایا ہے ہائیبرٹ وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی سپر سکسیسفل ہوگا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوارمنٹ کو لے کر کے جو ہے وہ بڑے ساملات اٹھ رہے ہیں تو فیول سے جو ہے گیس سے سپیشلی جو ہے پوری دنیا میں جان چھوڑا ہی جا رہی ہے اور ایوی موڈل کی طرف آیا جا رہا ہے اب آپ بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ نیکسٹ جو آپ کی کونسپٹ کار ہے وہ ٹوٹلی الیکٹرک ہوگی تو ڈیفنیٹلی پھر آپ اس موڈل کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے اس موڈل کو آپ ایزا ٹرائل ہی جو ہے وہ لیں گے کہ بھئی آپ نے ایک سکسیسفل موڈل بنا لیا اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا بلکل ایک ایک بات آپ نے بلکل ٹھیک کیا ہے زبردست زبردست اور یہ میں نے جو بتا تھا نا تو میرا انوارمنٹ کے ذہن میں تھا تو اس کی نورمنٹ سے 80% کارپنٹ ایمیشن سے کم ہے کیوں بہت کم ٹائم پر گلہ ہوتا ہے زیادہ تر چلتی یہ الیکٹرک بھی ہے اسی بیسے 80% نورمنٹ سے زیادہ انوارمنٹ فرینڈلی بھی ہے ملکل انوارمنٹ فرینڈلی بھی ہے اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیے گا جو کہ میں ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی الیکٹرک کار یا اس حوالے سے کسی سے بات ہوتی ہے تو مجھے یہ ضرور پوچھتا کہ انوارمنٹ فرینڈلی تو یہ چلنے کی حد تک تو ہے اب جو اس کی جو بیٹریز ہوتی ہیں انہیں ڈیکمپوز کیسے کیا جاتا ہے اس پہ جو میں نے بھی فیلالیوز کیا وہ لیڈ ایسیڈ ہے تو لیڈ ایسیڈ ڈیکمپوز نہیں کرتے وہ سی کو ریکسائکل کرتے ریوز کر لیتے ہیں دوبارہ اچھا اچھا یعنی فیچر میں آئرین فاسفیٹ بیٹھے لگاؤں آئرین فاسفیٹ تو پھر وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے بلکل درست فرمایا آپ نے قائم حسن صاحب تینکیو سو مچ اور بیسٹ آف لک فور یور ایلیکٹرک موڈل آپ بہت جل دیئے اور پھر جب آپ وہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں اسٹوڈیو میں مدو کریں گے بلکہ گاڑی کے ساتھ ہی آپ کو بلائیں گے ایک ٹرائی بھی جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی موڑی سی لگا لیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی